برادران ملت اسلامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برادران ملت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں اور یہ بات صحیح ہے کہ بندے پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے بے شمار ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے شیخ سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک سانس لینا بھی نعمت ہے سانس کا باہر نکالنا بھی نعمت اور اگر صرف سانسوں کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے پر بندہ بیٹھ جائے تو پوری عمر اس کی تمام ہو جائے باقی نعمتوں کا کیا ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ کبھی ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ واویلہ مچاتا ہے بہت شور کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی وہ تکلیف ہوئی اس کے صحت کے زمانے کو وہ یاد نہیں کرتا مصیبت کے زمانے کو بہت جلدی یاد کرتا ہے اسی لیے شکر گزار بندے بہت کم ہیں عادت یہ ڈال لیں جب مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے گناہ اس سے بھی بڑی مصیبت کے لائق تھے اللہ نے کم مصیبت عطا کیا جب کوئی بیمار ہو جائے جب کبھی کسی آفت میں مبتلا ہو جائے تو حقیناً درد تو ہوتا ہے آدمی سہن نہیں کر پاتا لیکن احساس دل میں یہ پیدا کرے اگر وہ انصاف کرنے پر آئے رب تبارک و تعالی میرے ہر گناہ کے بدلے بڑی بڑی سزائیں دے سکتا ہے میں چھوٹی سی سزا میں ملوث ہوں اللہ کریم اس کا شکر ہے اسی طرح سے میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں خاص طور پر ہمارے قید کے زمانے میں بہت سارے ایسے قیدی جیل کے اندر جانے کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں وہ ناومید اور مایوس ہو کر کفریہ جملے بکنے لگ جاتے ہیں ان کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کوئی خدا نہیں اگر ہوتا تو ہماری سنتا بہت کچھ عبادتیں بھی کرتے ہیں نہیں جب خبول ہوتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ تو اندر کے حالات ہیں باہر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے میں تو دس سال سے دعا کر رہا ہوں اولادی نہیں ہوئی کوئی یہ کہتا ہے شادی ہو گئی دس سال ہو گئے بچے نہیں ہو رہے ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہو رہا ہر وظیفہ کر لیا ہر دعا کر لیا پھر یہاں سے نا امیدی نا شکری یہ جملے انسان کو کہاں تک پہنچا دیتے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں مولا علی کرم اللہ و جہول کریم کی یہ حکمت بھری بات ہے ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے تو یہ امتحان ہے یا سزا ہے کیسے پتا چاہیے ظاہر سی بات ہے ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے آزمائش ہم بھی اندر تھے تو یہ بار بار احساس دلائے جاتا تھا اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے امتحان ہے اس کو گزار لیجی بعض مرتبہ امتحان ہے اور بعض موقعوں پر سزا ہے سزا کب ہے اور امتحان کب ہے یہ کیسے پتا چلے بہت بڑا فارمولہ ہے مولا علی کرم اللہ و جہول کریم فرماتے ہیں جب کبھی تم پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دیکھ لینا ان مصیبتوں کے دن میں تم اگر اللہ سے زیادہ قریب ہو گئے ہو دعا زیادہ کرنے لگ گئے ہو وظیفے زیادہ کرنے لگ گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی تم کو امتحان میں رکھا ہے اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد بندہ دور ہو جاتا ہے اللہ سے پھر وہ بھی پھر جاتا ہے گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے تو سمجھ لو یہ سزا میں ملوث ہے اب سب کی زندگی میں یہ مصیبتیں جب آتی ہیں تو خود اپنے آپ کو ریالیز کرے احساس کر کے دیکھے کہ مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھ میں تسبیح آگئی یا پھر گالی گلوچ مصیبت یا آفت آئی ہے میرے گھر پر تو میں عبادت اور نماز کی طرف زیادہ جا رہا ہوں یا پھر عیش و عشرت کی طرف زیادہ جا رہا ہوں تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ تم اللہ کی طرف سے امتحان میں ہو یا پھر سزا میں ہو میرے عزیزو بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر بظاہر مصیبت کی حکمت ہمیں نہیں معلوم ہوتی کہ کیوں آئی یہ مصیبت کیوں دی گئی ہے ہمیں ایسی تکلیف اسی کا نام تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے پر راضی رہنا یہ مومن کی شان ہے مومن کو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی اس تقدیر پر راضی رہنا ہے آپ کو میں ایک بات بتا دوں حضرت ابو جندل ایک صحابی ہے مکہ مکرمہ میں ایمان لائے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ مشرقین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے اسی حسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے قید میں تھے ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا اور ایسی قید کہ زنجیریں بندیوی رہتی تھی مسلسل کئی سال گزر گئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کے چھ سال گزر جانے کے بعد ساتوں سال تھا جب آپ کو بتاؤں ہدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو سلح ہدیبیہ کہا جاتا ہے تقریباً چودہ سو صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لئے آئے لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرقین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے آپ کے اصحاب کو آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں ہنٹر ہونے نہیں دیں گے جنگ جیسی نوبت آگئی تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ نہیں کریں گے آج سے جنگ بندی ہو جائے تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے اور اس کے بعد صلح جس کو کہتے ہیں صلح ہدیبیہ یہ بہت مشہور ہے صلح ہدیبیہ ہوئی اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی عمایت میں زیادہ تھے دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے عزوم کے مطابق یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا اور اگر مدینہ سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے ایسی بہت ساری شرطیں تھی میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لی تھی یہ صلح ہدیبیہ ہو گئی ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے حبر ملی کہ مکہ سے پینتیس کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے ہدیبیہ کے مقام پر جیسی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہیں درہ طرح کی عذیتیں اٹھاتا ہے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھی وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آگئے صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا استقبال کی ابو جندل تم آگئے ہمارے پاس آگئے اب بات سنو بڑی حیرت کی ہے ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے قریش کے سردار سبوں نے ہاتھ رکھ لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا واپس لوٹانا ہوگا مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے وہ ہمارا قیدی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا اس سے پہلے وہ آیا ہے چھوڑ دو اس کو اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے مکہ والوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے اس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری زمانت میں دے دو باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں وہ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کرے جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہم ان کو ہم نے بدر میں احد میں خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے آپ حجازتیں ہم جنگ کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہوں اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا صلی اللہ ہے صلی اللہ ہو گئی لکھا جا رہا تھا اور یہ ابو جندل آئے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا اتنا فرمایا تھا حضور نے ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو اتنا مار کھایا ہو اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا قیفیت ہو تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤں واپس جاؤں مکہ جاؤں دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہوا ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دئیے گئے وہ گھسیٹتے ہوئے لے جارہا تھا گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جارہا تھا سب کے آنکھوں میں آنسو تھے لیکن حکمتِ الٰہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے بظاہر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں یہ تکلیفیں اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں حضور کی محبت کی بات کرتے ہو ان کے عشق کی بات کرتے ہو اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی اس وقت یہ واقعہ یاد آیا میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق آ گیا ہے چھے سے آٹھ سال تک وہ ان کی قید میں رہے تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی خبر تھی لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں اسی لئے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا عظمت رسالت کی بات کرنا یہ حلوے پراتے کھانے کا نام نہیں ہے یہ شعادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی اپنے بچوں کی قربانی دے دی اپنا عائش آرام سب تیاک دیا یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں پانچ لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹ پر کوڑے مارے ہیں پہلی مرتبہ سو کوڑے دوسری مرتبہ پھر سو کوڑے تیسری مرتبہ پھر سو کوڑے اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے امام احمد بن حنبل کی پیٹ جھگ گئی تھی میرے عزیزو یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں شہادت کہے علفت میں ہے قدم رکھنا اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی اللہ کریم قرآن میں ورماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے مسئیبتیں آئیں گی آندھی آئیں گی لیکن جمع رہو ڈٹے رہو اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو اور جو تمہارے اندر ایمان ہے توکل ہے اور یقین ہے ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی دنیا داروں کے دروازے کھٹ کھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے وہ ارحم الراحمین ہے وہ ارحم الراحمین ہے دروازے کھولتا ہے لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے ایک بات اور میں بتا دوں یہ تو دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے خصور ہیں ہمارے جرم ہیں ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یاقوب علیہ السلام یاقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام جن کی نسل میں انبیاء اکرام جو پورا خاندان نبوت کا ہے وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے پہلے بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا اور اس کے بعد اس زہرے لے کونے سے وہ نکالے گئے جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کونے میں پھیکا تھا اس وقت ایک کافلہ جا رہا تھا انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر گئے یہاں سے کونے سے تو نکالے لیکن آگے کی زندگی کیا ہے مصر کے بازار میں لے جا کر کافلے والوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے کس کے ہاں عزیز مصر بادشاہ مصر کی گھر میں اور وہاں پر زلیخہ آپ پر فیدہ ہوئی پھر آگ پر الزام بھی لگایا گیا اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا اللہ کے نبی کے دامن پر پیون تو ہو سکتا ہے دھبا نہیں ہوتا کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے وہ معصوم ہوتے لیکن بغیر کسی قصور کے بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا یوسف علیہ السلام تو تسلیم جیل جب گئے وہ نبی ہو کر کے اور اس کے بعد دن کٹتے رہے دن کیسے ہفتے ہفتے کیا مہینے مہینے کیا سال یوسف علیہ السلام تو تسلیم کے سات سال گزر گئے جب کبھی کسی انوسنٹ کو بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے میں ایسا غلطی کیا تھا مجھے یہ جھیل نہ پڑ رہا ہے لیکن جس کا جرم ہی نہیں نا کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے بندہ بہت بکھر جاتا ہے ٹوڑ جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے نبی تھے توکل کیسا تھا یقین کیسا تھا صبر کے ساتھ نکالے لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں وہاں قیدی اور بھی تھے اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایک موجزہ عطا کیا تھا وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے جو بھی خواب دیکھتا آدمی اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تو دو قیدیوں نے خواب دیکھا تھا یہ قرآن پاک کے سورے یوسف میں پورا موجود ہے باروے پارے میں دو قیدیوں نے خواب دیکھا اپنا اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر کیا ہو سکتی سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن اس میں سے ایک بندہ اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا میرا بھی ایک کام ہے تو کرے گا سات سال گزر گئے تھے جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا دوسرا آیا تیسرا آیا جو بھی آیا لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا میرا کام تو کرے گا اس نے کہا ہاں آپ جو کہیں گے میں کروں گا تو سنو تعبیر یہ ہے جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوئے کھا رہے تھے یا پریندے کھا رہے تھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب تجھ کو موت کی سزا سنا ہی جائے گا وہ غمگین تھا دوسرے سے کہا تو ننگور کے رس نچوڑ کر پی رہا تھا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب تجھ کو رہا کر دیا جائے گا تو آزاد ہوگا اور تجھ سے ہی میرا کام یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائے گا تو تو موجودہ وقت کے جو بادشاہ ہے شاید اس کی فوج میں شامل ہو جائے یا اس کے سپاہیوں میں وزیروں میں تو میری یہ بات اس تک پہنچا دینا پچھلے سات سالوں سے بے گناہ بے قصور ایک قیدی اندر ہے اس کو آزاد کر دیا جائے اس کو آزاد کر دیا جائے اس نے کہا بلکل اگر میں چھوٹا تو آپ کا ایک کام ضرور کروں گا سنیئے بات چند دن نہیں گزرے تھے کہ اس ایک قیدی کو موت کی سزا ہو گئی اس کو موت کی سزا سنائی گئی اور پھانسی ہو گئی دوسرا یہ جو قیدی جس کو آپ نے رہائی کی خوشخبری دی تھی اس کی بھی رہائی کی خوشخبری آ گئی وہ آزاد ہو گیا لیکن قرآن پاک میں ہے آزاد ہو کر جب جاتا ہے آدمی تو پچھلا بھول جاتا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کیا جیل کیا جیل کے دوست کون تھے کیا تھے کچھ پتہ نہیں اور آدمی تو یہ سوچتا ہے دوبارہ کبھی ادھر کے دروازے کو بھی نہ دیکھو آیا اور بھول گیا یوسف علیہ السلام نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا یہاں تک کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کئی سال گزر گئے ایک دو دن نہیں سالوں گزر گئے اور وہ بادشاہ کی فوج میں شامل تھا یا بادشاہ کے مساہبین میں شامل تھا قریبی لوگوں میں ایک زمانے کے بعد مدت ہوئی اور اس وقت سوچی آپ کتنا وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کاتا ہوگا ایک دن آپ بے اختیار رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کبھی کبار انسانی فطرت کا تقاضہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے اور کہا اے رب العالمین اے رحم الرحمین یہ دن کب ختم ہوں گے یہ جس طرح سے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا ہے ان مسئبتوں سے کب آزادی ہوگی میرے مولا یا رحم الرحمین جواب رب تعالیٰ کی طرف سے آیا یہ ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے نبی کی بات اب سنو یوسف علیہ السلام کو جواب آیا اے یوسف جب تجھے جیل سے نکلنا ہی تھا تجھے باہر جانا ہی تھا تو دنیا کے بادشاہ کے سامنے کیوں ریکویس رکھا میرے سامنے رکھ دیا ہوتا اللہ اکبر یہ توقل کا عالی درجہ ہے اتنی مسئبتوں کے بعد بھی تم نے اس سپائی کو کیوں اپنا قاسد بنا کر بادشاہ کے سامنے بھیجا کہ میری آزادی ہو جائے یوسف علیہ السلام بہت روئے سجدے میں گر کر کے مولا مجھے معاف کر دے اور میرے ہر شے کا تُو مالک ہے اب میں زندگی پر قید میں رہوں یا آزاد رہوں یہ تیری مرضی پر ہے میرے عزیزو پھر یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا بادشاہ نے خود ایک خواب دیکھا اور وہ پریشان تھا خوابوں کی تعبیر کوئی بتا نہیں رہا تھا تب اس قیدی کو چھوٹے ہوئے کو یاد آئی بات کہ جیل میں ایک آدمی ہے جو سچی سچی تعبیر بتاتا ہے پھر اس نے بادشاہ سے کہا ایک قیدی بہت شریف اور صالح ہے وہ سچی تعبیر بتائے گا آپ کہے تو میں اس کو لیا ہوں اور اس نے مجھے یہ کہا بھی تھا کہ اس کو آزاد کرنا ہے آپ کے پاس ریکویس رکھنی ہے کہ وہ بے قصور قید میں ہے بادشاہ نے معلومات حاصل کی اور اس کے بعد پروانہ دے دیا کہ اس قیدی کو آزاد کیا جائے جس کو بے قصور رکھا گیا ہے اور میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے یوسف علیہ السلام کو لوگ آئے لینے کے لئے اب یہاں منظر اور ہے میرے عزیزوں کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتائے آپ نے تعبیر تو بتا دی کہ کیا ہونے والا ہے اگلے سات سالوں میں بادشاہ کے ساتھ یہ ساری تعبیر بتائی لیکن جب آزاد کرنے کی بات آئی تو آپ نے کہا رہنے دو اب مجھے قید میں مجھے قید میں رہنے دو اس لیے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں بادشاہ کے پاس کیوں رکھا اس مقدر میں لیکن بعد میں بادشاہ اور اس کے مساہبین اور اس کے وزیر آپ کو اسرار کرتے ہوئے لے گئے اور لے جا کر کہ سیدھے وزیر آزم کے تخت پر بٹھا دی سیدھے وزیر آزم کے تخت پر بٹھا دیا پھر رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے یوسف جب تک ہم چاہیں تب اندر رہے گا آدمی اور جب ہم چاہ لیں باہر تو پھر اپنی مرضی سے کوئی اندر بھی نہیں دے سکتا حقیقت ہے میرے عزیزو جب مسیبتوں کے ختم ہونے کا وقت آئے پھر پوری دنیا کھڑی ہو کر کہ بھی تم کو مسیبت نہیں دے سکتی تکلیف نہیں دے سکتی اور رب تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم کو اللہ کی طرف سے کوئی مسیبت آئے تو کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی بھلائی کسی بندے کو دے دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک بھی نہیں سکتی آج اگر رب تبارک و تعالی ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دے دے کوئی عزت اور انام دے دے سارے کتے بھوکتے رہیں اس انام کو کوئی رد نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا فضل اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا اور اس کی دی ہوئی مسیبت کو کوئی دوسرا ٹال بھی نہیں سکتا اسی لئے آؤ لگے رو اسی بارگاہ میں اور عرض کرو کہ مولا مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہیں اس کو درگزر فرما دے اور جس طرح کی بھی تو زندگی دیا ہے یہ تیرا شکر ہے مولا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ ادا کروں گا اور زیادہ ادا کروں گا آج اگر تھوڑی سی مسیبت ہے تو شکر ادا کرو کہ مولا بڑی مسیبت تو نہیں آئی ہے یہ بھی تیرا کرم ہے تیرا احسان ہے مسیبت زدہ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ کہتا ہوں ہاتھ بھی سلامت ہے پہر بھی سلامت ہے آنکھ بھی سلامت ہے زبان بھی سلامت ہے دماغ بھی چل رہا ہے کیا یہ شکر کرنے کا مقام نہیں ہے یہ شکر کرنے کا مقام نہیں ہے آؤ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرو شکایتیں کم کرو اللہ تبارک و تعالی کو یہ زندگی پسند ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم